مسلمان ہونے والی خاتون بھارتی اداکارہ دپکا نے شوبیس کو الودا کہنے کی خبروں کی تردید کر دی ہے اسلام علیکم میں ہوں زیغم علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی نیوز اس تمام تر تفصیل کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا بھارتی ٹی وی ڈرامو کی معروف اداکارہ دپکا ککڑ نے شوبیس کو خیر بات کہنے اور اداکاری ترک کرنے کی خبروں کی تردید کر دی ہے ای ٹائمز ٹی وی کے ساتھ باتچیت میں دپکا ککڑ نے میڈیا کو آڑے ہاتھوں لیا اور ان تمام خبروں کو جھوٹا قرار دیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ دپکا شوبیس کو الودا کہہ رہی ہیں اداکارہ نے انٹرویو میں کہا لوگوں نے میرے گزشتہ انٹرویو میں کہے گے الفاظ کو غلط سمجھا کہ میں نے اداکاری چھوڑ دی ہے اس لیے میں صرف یہ واضح کرنا چاہوں گی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے دپکا نے مزید کہا ہو سکتا ہے میں آئندہ چار سے پانچ سال کام نہ کروں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سالوں میں مجھے کوئی بہت اچھا پروجیکٹ آفر ہو تو اس کے لیے میں انکار نہیں کروں گی انہوں نے کہا ہم اہم بات یہ ہے کہ میں جلد ماں بننے والی ہوں اس لیے فیلحال میری ساری توجہ اپنی فیملی پر مرکوز ہے واضح ہے کہ دپکا ککڑ کو دوہزار گیارہ میں شروع ہونے والے بھارتی ڈرامے سسرال سمرکہ سے پذیرائی حاصل ہوئی تھی وہ دوہزار بارہ میں بگ باس کی فاتح بھی قرار پائی تھی اداکارہ دوہزار اٹھارہ میں سسرال سمرکہ کے کو اسٹار شعب ابراہیم سے شادی سے قبل دائرہ اسلام میں داہل ہو گئی تھی مسلمان ہونے کے بعد اداکارہ نے اپنا نام بھی دپکا سے فائزہ میں تبدیل کرا لیا تھا حال ہی میں شعب ابراہیم نے اہلیہ کے حاملہ ہونے کی خبر دے دی تھی اب تک کی نیوز اپ ڈیٹس تک اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل پبلک ٹی وی نیو